ناظرین گزشتہ روز آپ کو پتا ہوگا کہ آرمی چیز جنرل آسف مونی صاحب کی جانب سے آئین کے حوالے سے پاکستان تحریکی انصاف کے نام عمران خان کے نام ایک پیغام جاری کیا گیا تھا جس میں نے نکاہ گیا تھا کہ ہمیں اپنی جو آئینی حدود ہیں وہ اچھی طرح معلوم ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آئین کے اندر رہ کے کیا کرنا ہے اس کا جواب مولانا فضل امان کی جانب سے بھی آرمی چیف کو دیا گیا مگر عمران خان کی جانب سے جو زبدس جواب آج پاکستان حلقوں کے ساتھ پوری دنیا کو دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا اور اس وقت کیا کچھ ان کے ساتھ کیے جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے عمران خان کو منانے کے لیے عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا عمران خان کی بیوی یعنی اہلیہ بوشہ بیوی تک کو جیل میں ڈالا گیا ان کے پر مقدمہ ڈالے گئے عمران خان کی بہنوں کے پر مقدمہ ڈالے گئے بکر عمران خان پھر بھی اپنی قوم کے لیے ایک انچ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھے اور عمران خان نے آج بھی پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ مجھے جیل میں برنا قبول ہے مجھے جیل میں موت قبول ہے مگر میں کسی صورت بھی یہ غلامی جو ہے یہ قبول نہیں کر سکتا عمران خان نے پوری دنیا کو مزید کیا بتایا کیونکہ برٹانوی جو اخبار ہے دا ٹیلی گراف اس کے اندر عمران خان کی جنرم سے جو کالم لکھا عمران خان نے اس میں عمران خان کی جنرم سے جو جو انکشافات کیے گئے ہیں ملیٹری اسٹیبیشمنٹ کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے اور ان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے انتہائی خاتناک اور انتہائی ایسے زبدس عمران خان کے جنرم سے اس حکومت کے لیے طاقت و حلقوں کے لیے انکشافات ہیں جس سے پوری دنیا اب ہل کے رہ چکی ہے اور دوسری جنرم جسٹس بابر ستار صاحب ہیں آخر کا ڈٹ چکے ہیں جسٹس بابر ستار ہی کے خلاف ایک مہم چلائے گی کیونکہ یہ انصاف کے اوپر کھڑے ہیں انصاف فہم کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہی کے خلاف ریفرنس لانے اور انہی کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائے گی مگر انہوں نے اپنے خلاف ہر قسم کی مہم کا م موت اور جواب دیا پہلے ذرا آپ کو بتاتا چلو کہ اس وقت جسٹس بابر ستار نے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی بی اس کے سربراہ کو طلب کنے کا جو پیغام دیا ہے اور یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے اخلاف توہینی عدالت کی کاراوائی کی جائے انہوں نے جو انکشافات کیے اور جو آج کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار کی جنرم سر ریمارکس دیا گئے پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں اس کے بعد پہ عمران خان نے جو آرٹیکل لکھا اور اس کے بعد جو کچ اب اس حکومت کے اندر طاقت و حلقوں میں بیچانی اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے ناظر کرم آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے آج اسلامباد آئی کورٹ کے اندر اہم کیس کی سامات ہوئی اسلامباد آئی کورٹ نے آئی بی کی بینچ پر اتراز واپس لینے کی متفرق جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا اور جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ عدالتی آرڈر میں جی جی آئی بی کو نوچس چاری کر دیا ہے کیوں نہ ان کے خلاف توہین عد لیکس میں بینچ پر اتراز کے درخواست واپس لینا چاہتی ہے جس کے اوپر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے خارج کی جا چکے ہے اور آرڈر بھی ہم نے لکھ دیا ہے جب آرڈر آئے گا تو آپ پڑھ لیجئے گا جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا یا یہ بھی پوچھا گیا کہ کس نے درخواست دار کرنے کی آثارٹی دی تھی آخر وہ کون ہے جس نے آپ کو آثارٹی دی تھی کہ جسٹس باب بابر ستار نے کہا کہ کس نے آپ کو آثارٹی دی تھی یہ بھی آپ نے جو جواب ہے اس کے ساتھ جمع کروانا ہے وہ آرڈر کے بعد آپ دے دیجئے گا آرڈر پہلے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد تسلیح سے آپ جواب دیجئے گا روزشنہ سامات کے اوپر اکرام جسٹس بابر ستار نے اتراز جو ان کے اوپر لگایا گیا اس کیس سے الگ ہونے کی جو صدا کی تھی تو اس پر انہوں نے پیمرہ پی ٹی اے اور ایف ای اے کے درخواستوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے جر رچ کر دی گئی تھی اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ایک اور سپریم کورٹ سے بہت بڑی خوشخبری بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ایک نئی امید مل چکی ہے بلے کا نشان ان کو واپس ملنے اور مخصوص نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کو واپس ملنے کے حوالے سے کیونکہ سنوی تیاد کونسل کی اپیل کے اوپر آٹھ مئی کو تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے کیس کے سماعت کے ل دیا ہے جو جسس منصور علی شاہ کے سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا جسس محمد علی مرسل اور جسس عطر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں اسے والے صرف جسٹار آفیس نے سنوی تیاد کونسل اور سپیکر خیبر پختونخواہ سامنی کو نوٹس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے سنوی تیاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ دیا تھا جبکہ پشاورائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا اب سنوی تیاد کونسل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جبکہ سپیکر کے پی نے پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں اب آٹھ مئی کو اس کے اوپر کیس کی سماعت ہوگی تو دوسری طرف نائکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کو منانے کے لیے عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا حکومت کی جنم سے بھی عمران خان کو منانے کے لیے یا پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ مذاکر کرنے کے لیے مختلف ہے لوگوں کے ذریعے پیغام اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بھی جو مذاکرات کی کوششیں کی جاتے رہیں موکر عمران خان نے واضح طور پر پہلے بھی بتا دیا تھا کہ کس صورت بھی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے عمران خان نے کہا تھا کہ مذاکرات اس صورت ہوں گے جب ہمارا جو منڈیٹ ہے ہماری جو سیٹے ہیں ہمیں وہ واپس کی جاتی ہیں تو گزرش روز عمران خان نے اڈیلہ جیل سے ایک آرٹیکل لکھا برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف کو پہلے بھی عمران خان کے جنب سے اڈیلہ جیل سے ایک آرٹیکل لکھا جا چکا ہے اس آرٹیکل کے اندر عمران خان کے جنب سے انتہائی خطنک انکشافات کیے گئے ہیں عمران خان نے آرٹیکل میں لکھا کہ ملیٹری سیویشمنٹ ان کے خلاف جو کچھ کر سکتی تھی وہ انہوں نے کر لیا اب صرف ان کو قتل کرنا باقی رہ گیا ہے مگر وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے وہ غلامی سے نہیں ڈرتے ہیں وہ کسی صورت بھی غلامی کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں مرنا قبول ہے مگر میں اس اسٹیبشمنٹ کی یا اپنی قوم کو غلامی میں کسی صورت بھی جھونکنے نہیں دوں گا عمران خان کی طرف سے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آج پاکستان ایک خطناک دو راہے پر ہے اسکری قیادت کو اس سطح پر کھلیام تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو ہماری تاریخ میں پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا فوجی مقاصد کے لیے امریکہ کو فضائی حدود تک رسائی اور متعلقہ جو سہولیات کی فراہمی کے بدلے میں امریکہ سے بلا شباہ امار کی فوجی اسٹیبشمنٹ کی توقع ہے امریکی محکمہ خارجہ کی انسان حقوق کے طریقوں سے متعلق تازہ ترین ریپورٹس کی اشارت کے بعد یہ اب پنکچر ہو گئی ہے پاکستان میں انسان حقوق کی بہت سے خلاف ورزیوں کو اجا کر کرتا ہے پھر ساتھ عمران خان کے لیے سے یہ بھی کہا گیا کہ ہماری جماعت کے خلاف کیا کچھ الیکشن سے پہلے نہیں کیا گیا بلے کا نشان چینہ گیا ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا ان کو کاغذہ جمع نہیں ہونے دیا گئے پھر ایک بھی امیدوار کو جلسہ یہ ریلی الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئے سب کچھ کیا گیا کہ آٹھ فروی کو پاکستان طریقہ انسان کو وورٹ نہ پڑے وگر عوام نے تمام منصوبوں کو ملیہ میٹ کیا عوام نے بتا دیا کہ کس صورت بھی ہم عمران خان کو یا طریقہ انصاف کو چھوٹ نہیں سکتے ہیں عوام نے آٹھ فروی کو ان کو بتایا ان کے سارے منصوبے عوام نے ٹھکرا دیئے اور عوام نے جس جماعت کو وورٹ دیا جس جماعت کو منڈیٹ دیا پھر رات کی طریقے میں انہوں نے فارم سنتالیس کے ذریعے عوام کے اس منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور مسلم لیگ نون پیپرس پارٹی ایمکم کے ساتھ مل کے عوام کے اوپر ایک جالی منڈیٹ والی حکومت کو وصلت کیا گیا عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے کہ آپ جیل کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا ان کے پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا کو بتا دیا ہے اب ذرا بتائیں طاقت و حلقے یا یہ حکومت کہ کیسے آپ پوری دنیا کو یہ جواب دیں گے آر لیڈی اس الیکشن کے اوپر دنیا کی جنب سے سوال اٹھائے کہتے ہیں اب ہم اس طرح خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لینا آخوص